جب ہم رمائن میں دیکھتے ہیں کہ ماتا سیتا کی اگنی پرکشہ ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں آخر بھگوان رام نے ماتا سیتا کی پرکشہ کیوں لی اس کے بیچے کچھ کارن تھا شریر رام جی نے ماتا سیتا کی پرکشہ پویترتا جاننے کے لیے نہیں لی تھی بھگوان رام کو پہلے سے پتا تھا کہ راون سیتا کا حرن کرنے والا ہے اس کارن شریر رام جی نے اصلی ماتا سیتا کو اگنی دیو کو سونپ دیا تھا اس کے بعد ماتا سیتا کا پرتیبیم ماتر رہ گیا تھا یہاں تک یہاں بات لکشمن جی بھی نہیں جانتے تھے جب بھگوان شریر رام جی نے راون کو پراست کر دیا اور اس کے بعد جب وہاں ماتا سیتا پہنچی تو انہیں اگنی میں پرویش کرنے کے لیے کہا گیا تب سوی کو لگا تھا کہ بھگوان شریر رام ماتا سیتا کی پرکشہ لے رہے ہیں اور اصل میں ایسا نہیں تھا وہ اگنی کے ماتیم سے اپنی اصلی ماتا سیتا کو واپس لے رہے تھے تو یہاں تھی آج کی ویڈیو آشا کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا آپ سے ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے حری کرشنا